السلام علیکم دوستو کیا اللہ امید ہے اب سب خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھے پوفٹ میں ہوں گے گورڈ انیلسز اگین سے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کل کی سیچویشن کل کا لوہ تھا اکی سو چھپن اور اس سے پریویس ڈے کا لوہ تھا اکی سو پچاس مارکٹ نے لیا اکی سو چھپن کا لوہ سے رکھ اور مارکٹ بیک اپنی اوپر کی طرف جانا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو یہاں ہم یہ چیز دیکھیں گے کیا مارکٹ کون سے سٹکچر کو فالو کر لے جیسے کہ آپ کو یاد ہے کل کی جو ویڈیو میں میں نے کہا تھا اس کینڈل کا لوہ لے تو تب آپ ٹریڈ لو تو اس سے پریویس ویڈیو اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ کو میں نے جو ٹریڈ سیٹ اپ دیا تھا وہ پلے ہوئے ٹھیک ہے ایک کل کا ٹریڈ سیٹ اپ تھا ایک اس سے پریویس ڈے کا ٹریڈ سیٹ اپ تھا ڈیلی بیس کا جو بھی ٹریڈ سیٹ اپ ہوتا ہے میں ہم پینڈنگ ڈال دیتا ہوں اس ٹریڈ سیٹ اپ پہ جب بنتا ہے تو اگلے دن ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور کئی بار ہوتا ہے اس سے اگلے دن جا کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو ابھی اگر میں جا کے دیکھوں اور آپ کو میں کیونکہ آپ کو پتا ہے جب میں ٹرینڈ میں بیٹھا ہوں تو ہم پندرہ کو زیادہ فالو کرتا ہوں اب یہاں پہ اگر میں اس چیز کو واش کروں تو یہ دیکھیں یہ پریویس ڈے کے لو ہے یہ ایکی سو پچاس والا پریویس ڈے کا لو ہے ٹھیک ہے یہ میں کلر چینج کر دیتا ہوں یہ کلر ایسا کر لیتے ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ پریویس ڈے کا لو ہے نہ کس ڈے کا تو دیکھیں مطلب کل کے دن کا لو اس نے اپنے پریویس ڈے کے لو کو لیا ٹھیک ہے وہاں سے اپنا پروفٹ اٹھایا ٹریڈ سیٹ اپ اٹھایا اور ابھی مارکٹ جو ہے وچھ خاصی پلے ہو چکی ہے اور دیکھیں میرے انداز سے بہت چھوٹا سٹاپ لازت تھا ٹھیک ہے ایکی سو چوان اور ایسا میکسیمم ایکی سو پچاس ٹھیک ہے تو میں نے کل سکنی شارٹ دیا اپنے مطلب گروپ میں بھی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ ٹریڈ ہمیں نہیں دی پیڈ میں تو میں نے انہیں ہی کہا کہ آپ لوگوں کو آر ایڈی یہ ٹریڈ دی گئی ہے ٹھیک ہے بس میری ایکٹیویٹ ابھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو بات دراصل یہ تھی ٹھیک ہے تو یہ ٹریڈ جو تھی یہ آر ایڈی ہماری سمجھیں کہ یہ رننگ میں ہے اوورال سیچویشن جو ہے میں آپ کو کلیر کٹ آج بھی بتاؤں گا ڈیلی کے ایکارڈنگ دیکھیں ڈیلی نے کل کیا پریویس ڈی کا لوگ لے لیا اب کیونکہ اس تک یہ انسائیڈ بار کی طور پر شمار ہوتی اس ایڈی میں اور آئی سی ٹی میں میں نے آپ کو یہ بار بار ڈیفرنس ضرور بتاتا کچھ آئی سی ٹی والے بھی نیچے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر مجھ ہی بلیم کر رہتے ہیں کہ تمہیں نولیج نہیں ہے تو میں اس لئے ایک لیئر کٹ کہتا ہوں کیا اس ایم سی میں اس کو انسائیڈ بار کو کوئی ویلیو نہیں ہاں آئی سی ٹی میں اس کی ویلیو ہے اور پرائس سیکشن میں بھی اس کی ویلیو نہیں ہیں پرائس سیکشن میں تو ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو وہاں پہ ہوتی انسائیڈ بار ہے تو بیبی کینڈل بھی کہہ سکتے ہیں تو اب کیونکہ مائرکٹ نے اس کینڈل کا لوہ لیا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں اس کینل کا ہائی لے لے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں جو پرسنلی ایکسپیکٹ کرتا ہوں وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مارکٹ سب سے پہلے ڈاؤن ہے پھر اپسائٹ جائے تو پھر ایک اچھا مزے کی مومت آئے گی ٹھیک ہے تو ایسی سیچویشن اگر میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو لازم بات ہے ہمیں فنڈمنٹلز کو تھوڑی سی میں کیونکہ فنڈمنٹلز ڈیفائن نہیں کرتا میں اپنی دیرو کیا وہ میری رائٹ جا سکتی ہے اچھا یو ایس ڈی کا ڈیٹا ہے جو کہ ٹھیک ہے یو ایس ڈی کا دوبارہ ڈیٹا ہے وہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے مطلب جا سکتی ہے ٹھیک ہے آہ اوورال سیچویشن جو ہے وہ ڈالر کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ڈاؤن سیڈ آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ ڈاؤن سیڈ آ سکتا ہے تو لازم بات ہے گولڈ کو پرس کی طرف ڈریکشن لینی چاہیے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کا میچ � کروں گا کیا میرے ٹیکنیکلز بھی ہی اشارہ کریں گے جب ایسی سیچویشن ہوگی تو میں پھر اپنی ہی ڈریکشن پکڑ لینے ٹھیک ہے تو ٹیکنیکلز آر ایڈی مجھے آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں کہ اس کا لولی ہے تو اب اس کا ہائی میں سمجھتا ہوں لینا چاہیے جا اس ہائی اس کا ہائی لینا چاہیے جو کی ایکی سو چھتر پچھتر کا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہم پریڈکشن کریں گے وہ یہی ہے ہماری پریڈکشن کو کبھی آگر ٹیکنیکلی بات کروں تو سٹرکچر آر ایڈی جو ایفٹین کا سٹرکچر ہے وہ آر ایڈی بولش ہے ٹھیک ہے ایفٹین کا جو سٹرکچر ہے اگر میں آپ کو سٹرکچر کے اوپر لے کر جاؤں ادھر میں کو کٹریری وی پر مارک کرتا ہوتا ہوں تو سٹرکچر پہ لے کے جاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں شاید یہی گولڈ کا چارٹ ہو وہ والا ہاں چا یہ یہی چارٹ تھا یہ دیکھیں اس کا سٹرکچر آر ایڈی بولش ہے اور میرے پاس مار مارکٹ نے کل والی انٹری کو جو میں نے ان کو گروپ میں بھی دی ہوئی تھی وہ یہی ٹیسٹ کے اور یہ انیلسز میں نے فری گروپ میں بھی ڈالے تھے ٹھیک ہے فری گروپ میں بھی یہ سٹرکٹی بھی اس آج یہ انیلسز ڈالے تھے تو اس میں دیکھیں میرا ابھی تک تارگٹ ایکیس سو پچانے ہے اور میکسیموم سٹاپلاس اکیس سو سنتالیس شریعہ پانچ ہے اور انٹری پوائنٹ اکیس سو ترپن مطلب چھے ڈولر کا جیسا ڈیچار ڈولر کا جیسا ڈیچار ڈالر کا سوری ایس ایل ہے اور ٹیک پروفٹ راؤنڈ اپاوڈ 45 ڈولر یا 42 ڈولر کا ہے ٹھیک ہے تو یا تو ایس ایل لے گی یا ایک ٹی پی لے گی ٹی پی لیا تو اچھا خاصا پروفٹ آئے گا اور ایس ایل لیا تو وہ بھی ٹھیک ہے جو بھی ہوگا وہ پارٹ آف بزنس ٹھیک ہے سیون پانٹ فائیو پرسنٹ رسک ریوارڈ رشور تو یہ سیچویشن ہے آج کی دن کے لیے باقی ایم وان میں ایم وان میں لے کے جاؤں تو ایم شفٹ ہوا یہاں پہ صحیح ہو گیا تو ایم پندرہ کیا کارٹنگ کیونکہ ہم آرڈی بلش میں بیٹھے ہیں تو یہ تقریباً یہاں پہ سٹرکچر چینج ہوئے ہے تو یہاں آپ آپ واپس مطلب یہاں سے فیبوناشی لگا سکتے ہیں اگر آپ فیبوناشی نہیں لگاتے تو سیمپل آپ یہ کاؤں کر سکتے ہو آج کے دن کے لیے کہ جیسے ہی ابھی لندن سیشن اینڈ ہوگا بارہ بجے ٹھیک ہے سوری بارہ نہیں ایک بجے ہوگا شاید کیونکہ آپ گھنٹ آگے ہوگا ہے ن ٹائمنگ تو ایک بجے ہوگا انڈ تو جیسے ہی وہ سیشن اینڈ ہو ٹھیک ہے اور ایشین سیشن کا لو لے ٹھیک ہے کیونکہ سیشن ہوتے ہیں ایشین لندن اور نیویارڈ جیسے ہی آورال سیچویشن میں جیسے ہی ایشین سیشن کا لو مارکٹ لے لے تو آپ ایم ون میں یا ایم پندرہ میں وہی کال والا پیٹرن جو آرڈی میں نے آپ کو بتایا ہوئے وہ بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو کنفرمیشن ایٹری کا تھوڑا بہت نولیج ہے ٹھیک ہے سٹرکچر شفٹ کا نولیج ہے تو ایم ون میں جیسے ہی بائے سائیڈ مارکٹ شفٹ ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ایشین سیشن میرے اندازہ سے یہاں تک ہے ایشین سیشن یہاں تک ہے تقریباً یہاں یا یہاں تک ہے ٹھیک ہے جیسی مارکٹ اس کا لو لے گی تو لازمت ہے ٹرنڈ لینڈ کیلئے کو ڈیٹی بھی تقریباً ہنٹ ہو چکے ہوگی پارشلی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیسی سٹرکچر شفٹ ہو تو آپ بائے کر سکتے ہو اور ک پرانا ہائی رکھ سکتے ہو جو کہ ابھی لندن سیشن سٹارٹ ہوتی لگا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہائی بھی رکھ سکتے ہو اور اوورال جو ٹیک پروفٹ ہے وہ جو اوورال ہائی لگا ہوئے بڑا ہائی وہ بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس ٹو ٹارگٹس ہیں منیموم ٹارگٹ وہ والا ہے جو کراٹ سیچوشن میں ہائی لگا ہے لندن نیشن سیشن کا ٹھیک ہے اور اوورال ٹارگٹ جو ہے سب سے بڑا ہائی ہے تو آپ نے ٹریڈ کیسے لینے یہ آر ایڈ میں کل والا پیٹرن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں دوبارہ اس پیٹرن کی یہاں پہ ایکزمپل دکھا دیتا ہوں یہ والا پیٹرن ہے یہ پیٹرن ہے ٹھیک ہے یہ پیٹرن اگر آپ کو کھنیم بھی ملتا ہے تو سمجھیں کہ یہ تقریباً نائنٹی ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ کام کرے گا مطلب دس میں سے آٹھ سے نو ٹریڈے یہاں پہ ہیٹ ہونے ہی ہی ہونے ہی ہمارے شوان تو کنفرم جاتی ہیں باقی مارے شتری میرا نارمل � بھی ہوتا ہے تو میں نے رات جیسے اس کے اکریسی چیک کیے تو سیسٹی سیمٹی پرسنٹ اکریسی ہے مطلب دس میں سے چھے ٹریڈیں آرام سے سیسٹی پرسنٹ ہی جاتی ہے وان پرسنٹ رسک لیا تو تین پرسنٹ جاتی ہے پھر یہ چھوٹا مٹا رسک نہیں ہے اگر سیسٹی پرسنٹ بھی اکریسی ہو تو بندہ دو پرسنٹ پروفٹ کرتا ہے تو سوچو اگر سیسٹی پرسنٹ اکریسی ہو تو الحمدللہ چاہ سا پروفٹ ہوتا ہے راؤنڈ اپاوٹ پ تو یہ ایک ایسا پیٹرن ہے اس لیے میں اس پر زیادہ فاکس کرتا ہوں اسی اگر اس پیٹرن کو آپ جا کے لوہر ٹائم فرم میں دیکھو تو آپ کو یہاں پر اس طرح کا پیٹرن نظر آئے گا ایم وان میں فارم یہ ایم پندرہ میں میں یہ دیکھ رہا ہوں تو ایم وان میں آپ کو یہ سیچویشن نظر آئے گا بلہ سٹیکچر شیفٹ اور جہاں سے انٹری ٹھیک ہے مگر ایم پندرہ میں آپ کو اس طرح کی کینڈرز شو ہوں گے تو میں نے آورال ایک پیٹرن سمجھا ہوا ہے کہ یہ پیٹرن بنے گا تو سمجھ لاؤ کہ لوہر ٹائم فرم میں آر ایڈی مارکٹ شیفٹ ہو چکے اس لیے اس پیٹرن کی ورکنگ زیادہ ہے کچھ اور رولز بھی ہیں میرے جو کہ ہیڈر میں نے رکھے ہیں لازم بات ہے ہر سٹیکچر یہ تری اوپنلی نہیں بتائی جاتی ٹھیک ہے کافی رولز جو ہیں ایسے میں نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ اس کے ایگریشی کو بڑھا سکو کہ کونسے پیٹرن کس جگہ بے بنے گا ٹھیک ہے اور کونسے رولز کے ساتھ بنے گا تو میں اس کو فالو کروں گا تو اس میں لوسز کے جانسز مجھے کام ہوں گے باگی آ آورال سیچیویشن میں نیچے ڈسکوچنلی کمیونیٹی گروپ ہے اب وہ بھی جوائن کریں ڈھیک ہے فری آف کسٹ ڈھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ اگر پیٹ گروپ جوائن کرنا چاہتا ہے تو فری آف کسٹ ہے سمپل آپ نے میرے اکٹفیکس آئی بی بے آئکونٹ رگسٹر کرنا ہے اور مینیموم ملی ڈیر سو ڈاللر کا ڈیپوزٹ ڈالنا ہے تو میں آپ کو فری آف کسٹ گولڈ اور کرنسی کے سیلن کرنے گا اور اگر اگر کوئی ابھی میں ایک آنٹ نہیں بنا سکتا تو ٹونٹی ڈالر منتھلی فیز پی کر کے میرے پیڈ گروپ کو جوائن کر سکتا انچالا نیکسٹو ڈیول تیپ نمبر بہت سارا خیال رکھیں